بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان میں انتخابات کب ہوں گے؟ یہ وہ ایک بنیادی سوال ہے جس کی کھوچ میں ہر پاکستانی نکلا ہوا شاید تمام سیاسی جماعتیں بھی اسی کھوچ میں نکلی ہیں لیکن ان کے جو بیانات ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے پاکستان میں آنے والے دنوں کے اندر سیاسی استحکام کس طریقے سے آئے گا؟ معاشی استحکام کے حوالے سے حکومت کی تگو دو کیا ہے؟ عملی اقدامات کیا ہیں؟ اور ان کے نتائج کیا رہیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے لیکن وفاقی حکومت ایک طرف تو یہ بات کرتی ہے کہ ہم انتخابات کروانے کے ابھی متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری معیشت داماڈول ہے اور معیشت میں استحکام لانے کے لیے ہمیں کچھ دیر کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ بات کرتے ہیں یہ ایک خلے ہم بات نہ کریں تو اپنی محافل میں بات کرتے ہیں اپنی بڑی بڑی میٹنگز میں بات کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر دو سال کا ایک سیٹ اپ لانے کی بھی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ دو سال کا ایک ایسا سیٹ اپ لائے جائے گا جس سے موجودہ حکومت کو طول دیا جا سکے لیکن دوسری طرف پنجاب اور خبر پختونخواہ کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں آئین یہ کہتا ہے کہ کسی وجہ کے بغیر آپ نوے دن سے زائد انتخابات کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں بشرت یہ کہ پاکستان کے اندر یعنی ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال نہ نافذ ہو جائے کوئی ایمرجنسی کا نفاظ نہ ہو جائے کوئی آئین کو معتل نہ کر دیا جائے یا پھر دہشتگردی نہ ہو جائے اس صورت کے اندر آپ انتخابات کو لانگ ٹم پلاننگ کے تحت آگے لے کے جا سکتے ہیں اب پاکستان کے اندر معاشی ایمرجنسی کا نفاظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس معاشی ایمرجنسی کے بدلے میں انہیں یہ پتہ ہے کہ عوام ریٹیلیٹ کریں گے عوام کی طرف سے مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں عوام کی طرف سے اعتماد بھی کھویا جا سکتا ہے تو عوام کا اعتماد کس طریقے سے بحل کیا جائے گا اس کے لیے وہ زمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں سوال یہ بنتا ہے کہ اگر عام انتخابات کروانے میں کوئی دکت ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انتخابات نہیں ہونے چاہیے انتخابات کا دور نہیں ہونا چاہیے تو پھر الیکشن کمیشن نے جو ذابطہ اخلاق جاری کیا اور جو شیڈول جاری کر دیا اس کے لیے بڑے بڑے نام میدان میں اتارنے کے فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بڑے بڑے ناموں کو میدان میں اتارے گی جو مرکزی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی انہی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی حصہ لے گی اب پاکستان تحریک انصاف اس وجہ سے حصہ لے رہی ہے کہ ہم انتخابات جیتیں گے پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جانے کے بعد اپوزیشن کا حصہ بنیں گے اور اپنا اپوزیشن لیڈر بنوائیں گے اپنا اپوزیشن لیڈر بنوائیں گے جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں باتشیت ہوگی ایک تو وجہ یہ ہے دوسرا انہیں خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں کریں گے جوائنٹ سیشن بلوائیں گے اور جوائنٹ سیشن کے دوران یہ کوئی نہ کوئی ایسی آئینی ترمیم کر لیں گے جس سے انتخابات دیر پا آگے بڑھائے جا سکے ہیں یعنی تکمیل کی مدت سے بھی آگے لے کے بعد جائی جا سکے ہیں اس لیے انہیں یہ خدشہ ہے اور اسی وجہ سے وہ زمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تگو دو کر رہی ہیں تمام سیاسی جماعتیں تگو دو کر رہی ہیں کیا صرف مسندر اقتدار پر بیٹھنا ہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور اس کے لیے آپ کے بقال آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی پیغام پھیجا پوچھا گیا کہ پیغام کس طریقے سے پھیجا گیا تو اس کا جواب آیا کہ آیاز صادق صاحب گئے اور حسد قیسر صاحب اور حسد عمر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور انہیں پیغام پہنچایا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ زبانی پیغام پہنچانے کیا پیغام ہوتا ہے آپ باقاعدہ طور پر لکھ کے آپ درخواست کریں کہ آپ آ جائیں یا دعوت نامہ بھیجیں کچھ لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ اگر آیاز صادق صاحب نہیں جا کے بات کرنی ہے تو وہ چیئرمن پی ٹی آئی سے کیوں نہیں کر سکتے ان کے ساتھ تو ان کا بہت پرانا تعلق ہے وہ سکول دور کے دوست ہیں تو وہ خود جا کے حکومت کا پیغام ان کے سامنے رکھ دیں کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کر لیں پاکستان تحریک انصاف نے ان خبروں کی تردید کر دی ہے جو خبریں یہ سامنے آ رہی تھیں کہ اے پی سی میں شرکت کے لیے غیر مشروط اندیا دیا اور دوسرا یہ کہ شیخ رشید صاحب کو اے پی سی میں شرکت کے لیے بھیجا جائے گا اور آزم سواتی صاحب کو یہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہوں گے لیکن کل وائز چیرمن پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کوئی بھی صورت دکھائی نہیں دے رہی نہ یہ کوئی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان دو شخصیات کو بھیجا جائے گا یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے ایک طویل پریس کانفرنس کی آج کے روز اور اس پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب برسر اقتدار آئے تھے ہم نے جب پہلے حکومت حاصل کی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی چلی گئی تھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا تذکرانی کیا انہوں نے یہ کہاں بائیس بائیس گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی تھی پاکستان میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی فضاء پھیلی ہوئی تھی پاکستان کے اندر پھر ہم نے ضرب عزب کا آغاز کیا ہم نے اس لوٹ شیڈنگ کو ختم کیا ہم نے نئی بجلی بنانے کے منصوبے لگائے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت تھا وہ بدترین دور حکومت تھا اس دور حکومت کے اوپر اوور کام ہم نے کیا سارے کام ہم نے کیے تو یہ بات باورہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کروا دیں کہ آپ تو ناہل لوگ ہیں آپ نے تو ملک کا بیڑا غر کر دیا آپ نے تو ملکی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا آپ نے تو آئی ایم ایف کو مسلط کیا پاکستان کے اوپر آپ نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا اور ہم وہ تھے جس نے پاکستان میں روشنی کی یہ بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو باور کروانے کی کوشش کریں کیونکہ بہت سی چیزوں کا تو وہ کریڈٹ لیتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا آپ بیٹھ کے کریڈٹ لے رہے تھے ٹھیک تھا آپ نے پاکستان کو بہتری کی طرف گامزن کر دیا جب پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت گھر گئی اور آپ آئے تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کریڈٹ طبقہ تو لیتے ہیں کہ سارے اچھے کام ہم نے کیے تو اب جو جتنی برائی ہو رہی ہے آپ اس سب کا الزام پاکستان تحریک انصاف کے سر پہ دھر رہے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف اس وقت آئی ایم ایف سے ری نیگوشیئیٹ کر رہی ہے کیا نئی تمزن کنڈیشنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ دستخط کرے گا کیا بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف دستخط کرے گی کیا گیس کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف دستخط کرے گی کیا چار سو عرب کے قریب سبسیڈی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف دستخط کرے گی کیا پاکستان کے اندر درامدی شعبے کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کے لیے اور ٹیکسٹائل کے شعبے کے لیے سبسیڈی کو ختم کرنے کی جو فرمائش آئی ایم ایف کی طرف سے کی جارہی ہے اس کی تکمیل پاکستان تحریک انصاف کرے گی کیا پاکستان تحریک انصاف نے ٹیکسٹائل کے اتنے یونٹ بن کروا دیئے کیا پاکستان تحریک انصاف نے ریمیٹنسز میں کمی واقع کی کیا پاکستان تحریک انصاف نے ڈالر کی کیپ اتاری کیا پاکستان تحریک انصاف نے ڈالر کے اوپر کیپ رکھا کیا پاکستان تحریک انصاف نے گندم کو پاکستان سے ختم کر دیا کیا پاکستان تحریک انصاف نے کپاس کو ختم کر دیا کیا پاکستان تحریک انصاف نے کسانوں کو جبر کا شکار بنایا کیا پاکستان تحریک انصاف نے نظام سہت کے اوپر قدغن لگائی خبریں تو یہاں بھی منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ چار سو عرب روپیہ جو مختص کیا گیا تھا سہت انصاف کارڈ کے اوپر یہ خبریں ہیں اس کی تصدیق اب وفاقی حکومت خود کر دیں یا پھر اس کے متاثرین کر دیں تو یہ بات کی بات ہے خبریں یہ ہیں کہ سہت انصاف کارڈ کو وفاقی حکومت بند کرنے جا رہی ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اپنے اخراجات میں کمی واقع کریں اور اخراجات میں کمی جو ہے یہ سہت انصاف کارڈ کو بند کر کے بھی کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر مزید ٹیکس لاغو کیے جائیں گے ٹیکس کی شرعہ کو بڑھایا جائے گا اور آپ سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس کو بھی دو سو عرب روپیہ بارہ سو عرب روپیہ مزید بڑھایا جائے گا حکومت ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم بارہ سو عرب مزید ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے لیکن آئی ایم ایف آپ کے اوپر تلوار کو مسلط کر کے بیٹھا ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا تو پھر بتا دیں کہ یہ جو سارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایمہ کے اوپر ہو رہے ہیں یا پھر یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں اے پی سی میں بولانا چاہتے ہیں اے پی سی میں بولانے کا مقصد یہ ہے کہ ری نیگوشیئٹ آپ جو آئی ایم ایف سے کر رہے ہیں اور اب نئی انٹرمز اور کنڈیشنز کو ماننے جا رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا بھی ٹھپا لگے یہ بار ہمارے بھی کندوں کے اوپر آئے لوگ ہمیں بھی ملامت کریں لوگ ہمیں بھی گالیاں نکالیں لوگ ہمیں بھی کوسیں اس وجہ سے وہ تردد کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں لیکن پھر جب دہشتگردی کو روک تھام کے حوالے سے بات آتی ہے جب ملکی سالمیت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ جائیں ہم تب بھی پستے ہیں ہم چلے جائیں ہم تب بھی پستے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر پاکستان کو بہتر سمت میں کس طریقے سے گامزن کرنا ہے پاکستان کے اندر اے پی سی میں آپ نے تاریخ کی تبدیلی کر دی وہ ان وجوہات کی بنیاد پہ کی کہ آئی ایم آف آپ سے اشورٹی مانگ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحقام کا ایک گوڑول جسٹر آنا چاہیے وہ آپ کو آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا اس لیے آپ نے تاریخ کو تبدیل کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس پتہ نہیں کون سی منطق ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جائے گا آج تک سمت نہیں آسکی جتنی بھی سیاسی جماعتوں نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے یا اس کا بینفٹ آپ کو کیا ملا ایک طرف زمنی الیکشن کی تیاریاں ایک طرف عام انتخابات کے لیے جو پنجاب اور خبر پختونخواہ میں ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے گو ہیڈ دے دیا امیدواروں کیونکہ آپ اپنے حلکوں میں جائیں اور اپنی پوری کمپین کریں دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کا ہم حصہ بنیں گے اور جیل بھرو تحریک کے اندر ہم جو آغاز کریں گے وہ اپنی ذات سے کریں گے رہنوما سب سے پہلے اس تحریک کا حصہ بنیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے رہنوما بھی چلے جائیں گے آپ کی اب تک کی حکمت عملی کے مطابق پانچ پانچ سو اہلکار جو ہیں آپ کے جو کارکنان ہیں وہ ہر شہر کے اندر سے گرفتاریاں دینے کو تیار ہو گئے ہیں تو یہ ان کی بھی گرفتاریاں ہو جائیں گی رہنوما بھی چلے جائیں گے تو پھر الیکشن کون لڑے گا الیکشن کی کمپین کون کرے گا الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی کون ترتیب دے گا تو الیکشن میں دھاندلی کو روکنے کے حوالے سے اقدامات کون کرے گا یہ اس پر نظر کون رکھے گا آواز کون بلند کرے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا کوئی ترپ کا اور پتہ ہے تو اس کے سامنے آنا کچھ دن کی محلت مانگتا ہے کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی پاکستان میں پنجاب اور خبر پختونخوا کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اگر نہیں ہو رہے تو اس کو وجہ کیا بیان کی جاتی ہے آئینی طور کے اوپر اس کی کیا وہاں پہ ٹھپا لگایا جاتا ہے کہ کیا امرجنسی آپ نے معاشی طور پہ ڈیکلئر کر دی ہے یا دہشتگردی کو روکنے کے حوالے سے آپ اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہو رہے اگر دہشتگردی کا ہی آپ ذمہ اٹھاتے ہیں اور آپ ذمہ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ معاشی طور پہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو پھر آپ سے سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ زمنی انتخاب پھر کن چکروں میں آپ کروا رہے ہیں پھر آپ چھ مہینے کی حکومت کے لیے کیوں پیسہ جھونک رہے ہیں پھر چھ مہینے کی حکومت کے لیے آپ اپنے پورے نیرٹیف کو کیوں برباد کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک سوال بنتا ہے اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو مقدمات بن رہے ہیں ان میں کس حد تک سچائیے مریم نواز صاحبہ نے پریس کونفرنس میں ایک بات کی کہ آپ روتے ہیں آپ گلے لگ لگ کے روتے ہیں دو دو گھنٹے روتے ہیں آپ کو تو اس طریقے سے قید بھی نہیں کیا گیا آپ کو تو ان بیرکس میں بھی نہیں رکھا گیا جن بیرکس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو رکھا گیا تھا ہمارے پائے استقلال کے اندر لگزش نہیں آئی لیکن آپ کی دو دنوں کے اندر ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں اور آپ واویلا کرنے لگے ہیں اس کے بعد وہ یہ بات کرتی ہیں کہ ابھی تو آپ پہ جائز کیسز بھی نہیں بنے ابھی تو جائز بنیں گے تو پھر آپ کی صورتحال کیا ہوگی اگر جائز کیسز نہیں بنے تو پھر یہ بتا دیجئے کہ توشہ خانہ جو ریفرنس ہے وہ جائز نہیں ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے یا غیر ملکی جو آمدن ہے جو فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ اس کے حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ غیر قانونی ہے وہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ خان صاحب کی ناہلی کے حوالے سے جو مقدمہ کیا وہ بھی جائز نہیں ہے شیخ رشید صاحب کے اوپر جو مقدمہ کیا گیا کیا وہ بھی جائز نہیں ہے فواد حسین چادری صاحب کے اوپر مقدمہ کیا گیا کیا وہ بھی جائز نہیں ہے ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر مقدمہ کیا گیا کیا وہ بھی جائز نہیں تھا فروخ حبیب کے اوپر مقدمہ کیا گیا کیا وہ بھی جائز نہیں تھا چادری پرویز علائی کے اوپر ایف آئی آر دی گئی کیا وہ بھی جائز نہیں تھی چادری وجاہت حسین کے اوپر ایف آئی آر دی گئی کیا وہ بھی جائز نہیں تھی چادری موسیٰ الہی کے اوپر ایف آئی آر دی گئی کیا وہ بھی جائز نہیں تھی چادری مونس الہی کے اوپر ایف آئی آر دی گئی کیا وہ بھی جائز نہیں تھی پاکستان کے اندر پھر یہ بتا دیں کہ جائز کیا ہو رہا ہے اگر آپ ہی کی نظر میں آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جائز کیسز نہیں ہیں تو پھر بتا دیں کہ آزم سواتی کی گرفتاری کیا جائز تھی یا نہیں تھی اگر نہیں تھی تو پھر آواز بلند کیجئے اگر ان سب کی گرفتاریاں اور ان کے مقدمات جائز ہیں تو مانیے کہ یہ مقدمات جائز ہیں اور اگر جائز ہیں تو پھر ان کی بریت کیوں ہو رہی ہے اس میں زمانتیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کو اپنی پروسیکیوشن کی پکڑ کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیس اتنا ہی کمزور کیوں بنایا کہ جس کیس کے اندر دو دو چار چار دنوں کے اندر ان کی زمانتیں بھی ہو رہی ہیں آپ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری تو زمانتیں نہیں ہوتی تھیں ہمارے تو بینچ تحلیل ہو جاتے تھے تو حکومت میں تو آپ ہیں اقتدار تو آپ کا ہے پروسیکیوشن آپ کی ہے وہ کلا آپ کے ہیں تو آپ کو ان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے آپ کو ان سے جواب دئیگ مانگنی چاہیے کہ جواب دیں کہ آپ نے کیس کو کس حد تک مضبوط بنایا کہ آج شیخ رشید صاحب کی زمانت کے کیس کے اندر آپ کا وکیل یہ کہے کہ مجھے وقت چاہیے ریاست کا وکیل ہے وہ یہ کہے کہ مجھے وقت چاہیے مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے تو پھر وقت آپ کو کس لیے چاہیے تھا کیا گرفتاریوں کے لیے چاہیے تھا اگر آپ کی تیاریاں ہی نہیں تھی تو گرفتاریاں کیوں گئے تیاریاں ہی نہیں تھی تو مقدمات کیوں درج کیے گئے تیاری کس طریقے سے کرنی ہے کس کا آرڈر لے کے کرنی ہے پاکستان میں نظام انصاف کی جس حد تک تنزلی ہو چکی ہے پاکستان میں کرپشن پرسپشن انڈیکس میں جس حد تک تنزلی ہو چکی ہے پاکستان میں ایک ڈی سی جو ہے وہ اربو روپیہ اکاؤنٹ سے منتقل کر لیتا ہے پاکستان کے اندر جس طریقے سے جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے جس طریقے سے مقدمات کی بھرمار کی جا رہی ہے جس طریقے سے پولٹیکل ٹرمائل کو ہوا دی گئی جس طریقے سے ایک نومکل کیاس پیدا کیا گیا تو پاکستان میں حل کیا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے یہ نہیں بتانا کہ ہم بہتر کر لیں گے یہ بتانا ہے کہ کس طریقے سے بہتر کیا جائے گا یہ بتانا ہے کہ کتنے عرصے میں بہتر کیا جائے گا یہ بتانا ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر بہتر کیا جائے گا مریم نواز صاحبہ آپ یہ کہتی ہیں کہ صاحبہ اصطات لوگ جو ہیں وہ ملک کی سالمیت کے لیے اور ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں اور لوگوں کی مدد کریں تو آپ بھی تو ملک کے عمرہ میں سے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تو عمرہ میں سے ہیں آپ کے دیگر اتحادی بھی تو عمرہ میں سے ہیں بہت سے معیشت دان بہت سے سرمایہ کار آپ کے دوست ہیں تو ان کو کہیے کہ آئیں ہم اپنی ذات سے آغاز کریں تاکہ پاکستان کو بدلا جا سکے لیکن دعوے سے آپ پاکستان کو نہیں بدل سکتے عملی اقدامات سے بدلنا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے باہت